ہلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ٹویڈت مارکٹ میں ایز 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 جو چل رہا ہے والیٹیلٹی وہی چل رہا ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہی والیٹیل ہو سکتا ہے اور ایلیکشن سے پہلے تک والیٹیلٹی ہو سکتا ہے مدلہ اچھا خاص دیکھو جیسے کہ کل بھی کل اس لیے میں نے ڈسکس نہیں کیا کل ویڈیو نہیں بنا کیونکہ کچھ خاص تو تھا نہیں اگر آپ یہاں پر کوئی اگر یہاں پر سیل کی ہوگا اس کا سٹاپ لاؤ سیٹ ہوگا اگر کوئی یہاں پر بھائی بھی کیا ہوگا اس کینڈل کے بعد اس کا بھی سٹاپ لاؤ سیٹ ہوگا تو مارکٹ میں کافی زیادہ والیٹیلٹی ہوگا ہم لوگ بینک نیفٹیل کیسے ٹویڈ کر سکتا ہے کل بینک نیفٹی کا ایکسپائری بھی ہے تو ابھی دیکھتے بینک نیفٹیل کیسے ہو سکتا ہے ابھی بینک نیفٹی کلوز دیا ہے کئی پر چار سو کیا سپاس یہاں پر کئی پر کلوز ہوا 384 میں ہوگا تو ابھی ایک دن پر فیک زون پہ لیکن دیکھو پھر بھی والیٹیلٹی تو رہے گی تو آہ رہتا ہے یا پھر کچھ ٹرینڈنگ مو آ سکتا ہے ایک تو ہم لوگ دیکھیں گے تو ابھی نیو جیسے بینک نیفٹیل لگ رہا ہے کہ اگر فلیٹ آپن ہو کے یہ ہے پھر سے 350 کو پھر سے کراس کرے 350 کو لیبل یا یہ والا زون جو ہے یہ والا زون پھر سے کراس کریں پھر ہم لوگ کو ہو سکتا ہے کہ یہاں تک کا ٹارگٹ مل جائے جو 46000 کا لیبل تک یہ والا ٹارگٹ پہلا مل جائے جو اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے پہلا یہ ٹارگ یہاں پر اگر آتا ہے پر ایک پروفیٹ بک کر لینا چاہیے کیونکہ ابھی مارکٹ میں جو پروفیٹ بک کر رہا ہے وہ ہی تھوڑا سا سٹے کر پا رہا ہے مارکٹ میں رہا ہے پا رہا ہے جو پروفیٹ بک نہیں کر رہا ہے کہ ہاں ٹرینڈنگ مو ملے گا ٹرینڈنگ مو ملے گا کہ چکر میں اگر رہا ہے اگر کوئی کوئی پوزیشنل کر رہا ہے تو اس کا الگ بات ہے لیکن انٹرڈنگ میں آپ کو پروفیٹ بک جلدی کرنا وہ ابھی آنا چاہیے اور اگر اوپر کی طرف اوپر کی طرف دیکھو اوپر کی طرف مجھے جب تک یہ والا لیبل بریک نہیں کرے گا میں تب تک کے لیے میں ملہب سٹے رہنے کی کوشش کروں گا لیک جسٹ کے میں ویٹ ان واش ٹیپ کا رہے گا جب تک یہ والا لیبل کروس نہیں کرے گا 46700 کے لیبل جب تک روس نہیں کرے گا یہ کروس کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اچھا اوپر کی سائد میں مو آجا ہے 700 اوپر کی سائد مو آجا ہے لیکن تب تک یہ ہاپر نہیں آئے گا تو میں ویٹ کروں گا اگر مان لوگ مارکٹ اوپر کی طرف پر جاتا ہے یہاں پر سٹے کرتا ہے دن نیکس دی اگر موک کرتا ہے دن میں وہاں پر زیادہ اگریسیف ہونے کی کوشش کروں گا لیکن تب میں اوپر کی سائد میں کل بھی ٹریٹ کرنے کے لیے زیادہ اگریسیف نیو کیونکہ نیفٹی بھی آج اچھا خاصہ گیا نیفٹی تھوڑا سائلنگ سگنل دے چکا ہے تو ابھی بینک نیفٹی ہو سکتا ہے کہ کل وہ بینک نیفٹی کا دینہ ہے کہ بینک نیفٹی کل تھوڑا سائلنگ پرشار دکھائیں تو کل فلیٹ اوپن ہونے کے بعد میں بائنگ سائیڈ میں سائلنگ سائیڈ میں زیادہ بہت بڑا اگر گیپ اپ ہو گیا بہت بڑا گیپ اپ ہو گیا بہت بڑا گیپ اپ ہو گیا تو کیا ہوگا پر گیپ اپ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے ایمیڈیٹ سیلنگ پر آئے یہاں پھر ہو سکتا ہے کہ یہ زون کروس کا مطلب جو آج کا کلوزنگ ہے یہاں تک آ جائے چار سو کیا سپس آئے یہاں سے ہو سکتا ہے کہ پرائیس سیکشن بنا کے بریک کر رہا ہوگا تین آپ چھوڑا سیک ٹارگٹ کے لیے ساتھ سارس اگر ٹارگٹ کے لیے آپ بلے کر سکتا ہوں ورنہ آپ چھوڑا سیکنڈ ہاف میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا گیپ اپ دیدی آپ پانچ سارے بارس میں آکے پھر کر کے دن تھرہا ٹائم سپن کر کے دن بریک کر راؤنڈ لائک وان تھرٹی وان کو بریک کرے پانچ سیسو کے لیویل کو تو دین آپ اس ٹرم پہ اپ ٹریٹ کر سکتا ہے اگر اینٹر ٹائم میں آپ اوپر سائٹ کل فریڈ نہ کرو تو بیٹر جاننا جاتا ہے تو جانے دو کیونکہ آپ کو کبھی کبھی ایسا چھوڑنا پٹھتا ہے مارکٹ میں کہ ہاں جا رہا ہے تو جانے دو کیونکہ آپ کو اوپر کے سائٹ میں ریسٹنسی ریسٹنس ہے یہاں پر یہ ورائیسٹنس ابھی ہو چکا ہے لیکن اس لئے میں بولنا اگر بریک کرے گا then solid move آئے گا تب تک ہو سکتا ہے یہ والا زون والیٹیلٹی میں رہے گا یہ والا زون ہے بھی والیٹیلٹی کے لئے ہے تو یہ والا زون میری لئے والیٹیلٹی کا زون ہے then میں اس کو پر ہی ٹریٹ کرنا پسنا بہت بڑا gap ڈاؤن دیتے گا تو already negative ہے تو بہت بڑا gap ڈاؤن دینے سے negative ہو جائے گا دن ہو سکتا ایک pull back کے بعد پھر سے اپنا پرانا trend resume کریں اور آج بھی دیکھو اگر مارکٹ پہلے gap ڈاؤن ہونا then immediate buying and then immediate selling then یہ سب جو دیکھو selling آتا ہے یہاں پر بھی selling آیا then immediate buying آ گیا تو یہ ابھی لوگوں کو لگا رہا کہ market strong ہے دیکھو یہ اگر market سچ میں strong ہوتا یا پھر market سچ میں weak ہوتا weak تو ہے لیکن strong بھی نہیں ہے weak مطلب weak innocence کہ اتنا weak بھی نہیں ہے weak کا پتار چلے گا ہم لوگا کچھ certain level break 46000 break کیا تو ہم لوگا positionally weak ہو جائے گا لیکن ابھی strong بھی نہیں ہے بھی دیکھو strong ہوتا تو market اتنا بڑا گینڈل بنا ہے تو اس کو follow up دینا چاہیے تھا یا پھر اتنا دن کل آج تو at least یہ یہاں پر stay کر کے آج اس کو break کر دینا چاہیے تھا اگر market strong ہوتا inner strength ہوتا inner weakness ہے کی نہیں وہ پتا چلے گا جو اگر 46000 break کرتا روپر اگر اوپر strength ہے تو پتا چلے 46700 700 point جب تک نہیں توڑے گا تب تک کوئی directional move آنے کا chances کام ابھی نیفٹی دیکھتے ہیں نیفٹی بھی نیفٹی آج direction move دیا جو expected تھا وہ موو آج نیفٹی میں ہوا نیفٹی ہم لوگا جو target 600 وہ بھی شاید اس وقت ہو جانا چاہیے کیونکہ نیفٹی اچھا خاصا direction ہوتا ہے جس gap ڈان ہوا ہونے کے بعد جس ایک pull back دیا جو اسیل دیتا ہے pull back کے بعد یہ سیلنگ ہے اب دین مارکٹ پھر سیل آتے ہی رہا مطلب مارکٹ ایک دم لوگ پہ جا کے کہیں پر close ہوا ہے تو یہ نیفٹی اچھا خاصا week دیکھ رہا ہے اور نیفٹی بھی جو ہم لوگا target بھی تھا وہ شاید ہو جانا چاہیے 600 تک ہم لوگا target تو ابھی دیکھتے ہیں کل اگر کل دیکھو کل flat open ہوکے ہیں نیفٹی اگر پھر سے 800 کو توڑتا ہے دن ہم لوگ کو اچھا خاصا move مل سکتا ہے 1300 point کا move آرام سے دیکھ رہا ہے مجھے 600 800 کو پھر سے توڑتا ہے اور اگر اوپر کی طرف تک اوپر کی طرف جب تک 900 پکڑو 900 اگر 900 کو بریک نہیں کرتا تک ایلہاں اگر ایک دم ملدہ تھوڑا سا بھی بھولیش مطلب ہے 900 بریک نہ کریں بہت بڑا کے اپ ڈاؤن دی دیا 200 300 point اس لیویل کا آیا 600 اس لیویل کا کے اپ ڈاؤن دی دیا تب ہو سکتا ہے کہ اگر باؤنس آجائے ایک بار میں شارپ بائنگ آجائے ایسا ہو سکتا ہے لیکن لائٹ اوپن ہونے کے بعد 900 جب تک کراس نگر اب تک بلیش سوچ ہی نہیں سکتا ہے اور بہت بڑا گیپ ڈاؤن دیتے ہیں دن آپ اس میں پرائیزیکشن دیکھ سکتا ہے کہ پول بیک آکے دن پھر سے اگر اگر وہ بریک کر رہے ہیں تو اب اس میں لے سکتا ہے اور بہت بڑا گیپ ڈاؤنے سے بھی مجھے نہیں لگتا ہے اگر اس کو ڈائرک گیپ ڈاؤن ہو سکتا ہے سلائٹ کر کے پہلے بے تو یہاں تک آنا چاہیے اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے پرائیزیکشن بنا کے طور پر ہولڈ کر کے دن بریک کر سکتا ہے لیکن اگر بہت بڑا گیپ ڈاؤن ہے مجھے مجھے لگتا ہے تو یہ واہلا جو لو ہے اس کو بھی ٹیسٹ کرنے آ جائے گا اگر جتنا بہتا گیپ ڈاؤن ہے جلدی وہ سیلنگ کے لئے آنا چاہیے دیکھتے کچھ انٹرادی سٹاک پہلا سٹاک ہے بجاز فینانس بجاز فینانس میں ہم تو بائیین کے لئے دیکھنا ہے یہ 6575 کی نیچے 6575 کی نیچے اپن نا ہو یا پسکے نیچے گیا پہلا نہ ہو فلیٹ اپن ہو کے یہ آہ 6610 کوکらس کر سکتا ہے سکتا ہے ہم لوگ لوگ 30 سے 35 رو پہ سٹا پہلے کہ تاں ہوتا 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 ملوکہ ملوکہ ٹارگر ہو جانچ سٹاکو انجس ہم لوگ سیلنگ کے لئے دیکھنا ہے اے 262 کو پر gap up نہ ہو 262 اپنا ہو فلیٹ اوپن ہو کے 259 کو فیر سے بلیک کریں ملوکا ٹارگٹ تو یہاں تک پہلا ٹرگر دیکھ رہا ہے اس لیویل تک تو اس میں ایک سے دیروہ ہم لوگا سٹاپ روز سٹا ہم لوگا ملوکا 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 ٹارگٹ ہو جانا نیکس ٹاوکی سان فرما سان فرما 1556 کے اوپر gap اپنا ہو یا 55 اس کے اوپر gap اپنا ہو فلیٹ اوپن ہو گئے 1545 کو پھر سے دورے 1545 کو پھر سے دورے دن ہم لوگا ٹارگٹ اچھا خاصہ ہو جائے گا 20 20 روپے جیسے ٹارگٹ بن جائے گا تو ہم لوگے ساتھ ساتھ سوپیر سٹاپ روز سٹاپ روز سٹاکھیں وارشت اونوں کا ملوکا 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 ہوجی جے اندرس اندرس انہ سان بینک بھی آپ کا 1440 کے اوپر gap اپنا ہو 1440 کے اوپر gap اپنا ہو پلاتہ پر اوپن ہو کئے 1430 کو تورے موجود بگھر بڑھا تک مجھے وانی تک موچ راکھر بڑھا دیکھ رہا ہے آیا جیسے پھر آپ پہ پس کچھ دیکھ لیا اور جس کے مہت نباث باتارا بھی آپ کو پروفٹ جلدی بیک کرنا آنا مارکٹ میں اور آپ کو مطلب جو والیٹیلٹی اس کو کم کرنے کے لئے آپ کو پوزیشن سائزنگ تھوڑا سا منیموم رکھنا تاکہ آپ اس والیٹیلٹی میں نہ فس ہو اور اس میں آپ کا زیادہ ڈینڈھانا پڑے تو یہ تھا آج سے کے لئے تو ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تب کے لئے بھائیں شکریہ اور اپنا خیال